ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء زمین احترام مائفل رسول پہ حاضر باش سن لی مسلمان و السلام علیکم سلام و رحمت اللہ تعالی برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدالعفلاق والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیوں و آدم بین المائے و تین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی خطابہ العظیم و کتابہ القدیم یوم تبیز وجوہ و تسود وجوہ و قال اللہ تعالی فی مقام آخر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن ولا ذالکہ لبین الشاہدین و شاکرینا و الحمدللہ رب العالمین کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بہت جلد شہزادہ حضور معصوم ملت نبی رئے مظہرِ عالی حضرت حضرتِ علامہ و مولانا مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدذل اللہ نورانی ممبر مبارک پہ تشریف لانے والے اور شہزادہ کا بیان ہونا ہے جب تک وہ نہیں آتے ہیں تب تک ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں ذہن کچھ بنایا نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ حضرت بس آ جائیں میں وہی راستہ دیکھ رہا ہوں وہ چمکے ہیں تب تک کچھ نہ کچھ سنتے رہیے اور گیارہ دن تک تو سنو بھئی کیے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے کنزل غرائب کیا نام ہے کتاب کا کنزل غرائب اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک تاریخ اس سے لی دیئے اس کے بعد جو ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ دوسری ہے تب تک ہو سکتا ہے حضرت آ جائیں کنزل غرائب میں لکھا ہے ایک یہودی کی لڑکی کوئی بیماری آئی ہوا چلی کچھ ایسی کی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گی آنکھوں کی روشنی چلی گی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے پیر بھی بیکار ہو گئے نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ پیر کام کرتا ہے آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے وہ یہودی بڑا آدمی تھا پیسے والا آدمی تھا شہر کے باہر اس کا ایک بڑا سا باغ تھا تو اس نے اپنی لڑکی کے لیے کٹیا بنا دیا اسی باغ میں اور رہنے سہنے کا انتظام کر دیا خود بھی رہتا کھلاتا پھلاتا اور کہتا یہیں رہو وہیں ٹہلاتا تاکہ ہوا بدلے آبو ہوا بدلے اور باہر کی ہوا لگے تو ہو سکتا ہے کچھ راہت ملے ہاتھ کچھ کام کرنا شروع کریں پیر کام کرنا شروع کریں آنکھوں میں روشنی شاید کچھ آئے اس طریقے سے وہ اپنے حساب سے کہ باہر کی ہوا لگے تو کچھ نہ کچھ آرام ملے طبیعت کو بڑا آدمی تھا باغ اس کا تھا اس نے اس میں رہنے کا انتظام کر دیا اور ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو کنزل غرائی میں جو لکھا ہے اس کتاب کا حوالہ حضور شیر سنت کے بھائی حضور محبوب ملت نے بھی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے تو اس آبو ہوا میں رہنے لگی وہ لڑکی ایک دن آبو ہوا میں وہ لڑکی رہنے لگی ایک دن اس کو شہر میں کچھ کام پڑ گیا تو یہ لڑکی کے لیے کھانے پانی کا سب انتظام کر دیا کھلا دیا پلا دیا اور کھلانے پلانے کے بعد کہا اے بیٹی تم یہی رہو میرا یہ کام ہے شہر میں میں کام کو نکٹا کر کے شام تک واپس آتا ہوں یہ چلا گیا کام دیکھنے کے لیے شہر میں اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا کام اولج گیا یا نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے اس کو رک جانا پڑا تو وہ نہیں آیا اس دن اب یہ لڑکی کیا کرتی ہے وہاں بٹھی رہی جب یہ چلا گیا یہی تھا دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں بچا ایک پرندہ آ کر کے ایک پیڑ پہ بٹھتا ہے ذرا زور سے سبحانہ ایک پرندہ آیا باغ میں ایک پیڑ کے اوپر بٹھا اور بڑی دردناک آواز میں وہ بولنے لگا ڈراؤنی آواز دردناک آواز گھبرا دینے والی آواز اس آواز میں کچھ بولنے لگا کچھ کہنے لگا اس طرح کی آواز نکلنے لگی اب یہ لڑکی ایک تو اکیلے باپ چلا گیا انتظار کر رہی ہے اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا اب والد آئیں گے اب والد آئیں گے انتظار کرتے کرتے جب کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو گھبرا ہٹ ہوئی اکیلے کی وجہ سے اور ایک تو اس کی گھبرا ہٹ دوسرے وہ پرندہ آیا اور پرندہ آ کے ڈھراؤنی آواز میں گھبرا دینے والی آواز میں وہ بولنے لگا تو یہ لڑکی اور گھبرا ہی اور ڈری کوئی سہارا نہیں اور وہ پرندہ ایسا بولا ہے لڑکی گھبرا گئی اور گھبرا کر کے چار پائی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے دکھتا تو نہیں گھٹا ٹولتے بھی دھیرے دھیرے کان سے جو آواز ٹکرا رہی تھی اس آواز کا اندازہ لگا کر کے کہ یہیں سے آواز آ رہی ہے اسی پیڑ کے نیچے وہ لڑکی آتی ہے پیڑ کے نیچے آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ لڑکی پیڑ کے نیچے آئی اور پیڑ کے نیچے آنے کے بعد اس نے نظر اتھا کر کے پینڈ کی طرف دیکھا تب تک پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں ٹپکا اور آنکھ میں روشنی آگئی ذرا زور سے سبحان اللہ پیچھے والے بھی بولو ذرا آنکھ میں وہ خون کا قطرہ ٹپکا پرندے کے پر میں خون لگا ہوا تھا اتنے میں آنکھ دیکھنے لگی اور جب ایک آنکھ میں روشنی آئی اس نے دیکھا ایک پرندہ ہے اس کے پر میں خون لگا ہوا ہے تو دوسرا قطرہ اس نے پھر غور سے دیکھا کہ پر کہا ہے اور اسی نشانے پر دیکھنے لگی دوسرا قطرہ دوسری آنکھ میں ٹپکا اس میں بھی روشنی پیدا ہو گئی سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن شہید اعظم جشن شہدائے کربو بلہ جشن شہید اعظم شان اہل بائد شان اہل بائد مفتی محمد فاران رضا صاحب قبلہ حضرت مفتی محمد فاران رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نبیرہ مظہر علیہ حضرت نبیرہ مظہر علیہ حضرت علماء مفتی محمد فاران رضا صاحب قبلہ شہداد اے حضور معصوم ملت شہداد اے حضور معصوم ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھے آفزاد اللہ افتر تشریف رکھے آفزاد زندابہ 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 مردابہ 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 زندابہ زندابہ اللہ حکم یا رسول اللہ اب آپ اس چہرے کی زیارت کریں جو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری نگاہ ہے بر راستہ ہی دیکھ رہی گئے تو حضرت تشریف لے آئے اب مجھے ٹنکشن نہیں ہے چاہے جب چاہوں تب ختم کروں تو بات جو میں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے حضرت کنزل غرائی کا ایک حوالہ پوچھتیا اور ہم نے کہا یہ حوالے کے ساتھ اگر اس ذات کا نام نہ بتایا جائے جس نے یہاں تک پہنچایا ہے تو نائنصافی ہوگی تو پھر میں نے کہا یہ حضور محبوب ملت نے حوالہ پوچھتیا کیا رہا ہے تو وہ جو ہے لڑکی نظر اٹھاتی ہے اوپر پیڑ کی طرف اتنے میں دوسرا خطرہ اس کی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی دو سبحان اللہ روشنی آگئی اب جب دونوں آنکھیں دیکھنے لگیں تب اس نے اسی کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ یوں کیا کہ اس پر ٹپکی ایک قطرہ ہاتھ پہ ٹپکا خون کا اور اس کو یوں ملا تو ہاتھ بھی کام کرنا شروع ہو گئے سبحان اللہ اب دوسرا قطرہ ٹپکایا اور اس کو یوں کر کے اس پر ملا تو یہ بھی ہاتھ کام کرنا شروع کر دیا اب اس کے بعد پھر قطرہ ٹپکایا اور پہروں میں ملا تو پہروں کے اندر بھی جانا گئی پہر بھی کام کرنا شروع کر دیا آنکھیں بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک پہر بھی ٹھیک اب وہ لڑکی اسی باغ میں گھوم رہی ہے اس کا باپ یہودی آیا دیکھ رہا ہے کوئی عورت گھوم رہی ہے جا کر کے پیچھے سے آواز دیا اے عورت میری لڑکی یہاں تھی جو آنکھ کی اندی تھی ہاتھ کی لولی تھی پہر کی لنگڑی تھی وہ کہاں گئی لڑکی نے مسکرہ کی جب پلٹ کے دیکھا ہے تو باپ خوش ہو گیا اے میری بیٹی حیران رہ گیا تو تو میری لڑکی ہے مگر تو تو دیکھ رہی ہے تو تو چل رہی ہے کھیرے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو لڑکی مسکرہی بولے ابو جان آپ جب چلے گئے ایک پرندہ آیا میں گھبرا رہی تھی وہ پرندہ پیڑ کے اوپر بیٹھا اور بھیانک آواز میں کچھ بولنے لگا مجھے گھبراہت ہوئی میں نیچے گئی اور جا کر کے اس کی طرف چہرہ کیا ایک قطرہ خون کا میرے آنکھوں میں ٹپک گیا آنکھ روشن ہو گئی دوسرے میں ٹپکایا اس میں بھی روشنیاں گئی پھر میں نے خون کا قطرہ لیا ہاتھوں پہ ملا پیروں پہ ملا تو ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے فیر بھی ٹھیک ہو گئے یہہودی کہتا ہے اے لڑکی مجھے لے چل پرندے کے پاس ذرا دیکھیں تو کونسا پرندہ ہے پرندہ بھی بیکھا ہوا ہے یہ جاتا ہے پیڑ کے پاس میں اور کہتا ہے اے پرندے ذرا بتا معمہ کیا ہے میٹر کیا ہے تیرے پر میں خون کیسا ہے اتنی تاثیر کیسی ہے تو پرندے کو اللہ نے قوت گویای دی یاد رکھئے گا اس کو ہدایت ملنی تھی یہودی کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی پرندے کو پرندہ بولا سنو محرم کی تستاریخ ہے ہم لوگ جو ہے دانا چھگنے کے لئے گئے بھیئے تھے تو پہر کا ٹائم تھا کچھ چکے ایک باغ میں گئے پیڑ کے اوپر بڑھ گئے کہ تھوڑا آرام کر لیں دھوپ جب ختم ہو تب پھر نکلیں نکلنے کے لئے پھر نکلیں دانا چھگنے کے لئے اتنے میں ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ کس کا پیڑ بھرا کس نے کتنا دانا پایا ہاتھی پہ غیبی کی ایک آواز آتی ہے کہ نوازہ رسول امام حسین میدان کربلا میں خاک و خون میں لٹ پت ہے اور تمہیں کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے تم اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہو ہم سب بدھوش ہو گئے وہاں سے اڑے میدان کربلا میں پہنچے یہ پرندہ بولا میں دیوانہ ہو گیا اور جا کے امام کے خون میں اپنے آپ کو دوبوں دیا لوٹنے لگا اسے میں اے سنی مسلمان اگر پرندہ حسین کے دیوانے ہیں یہ سننی نہ ہو تو کیسا سننی نعرے تکبیل نعرے رسالت علماء اہل سنت عظمت شان اہل بیر نعرے تکبیل نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان پرندہ بولتا ہے کہ میں اس خون میں لوٹنے لگا لوٹنے کے بعد وہاں سے اڑا سب اڑے اپنی اپنی طرف چلے گئے میں آیا اس باگ میں اور اس باگ میں آنے کے بعد اس پیڑ پہ بیٹھا تیری بیٹی تھی میں بولنے لگا میں رونے لگا وہ لڑکی گھبرا کے آئی اور میرے پروں میں اسی خونے خونے حسین ہے وہی خون ہے جو میرے پر سے تیری بیٹی کے آنکھ میں ٹپک گیا اللہ کے عزت کی قسم اس میں میری کوئی طاقت نہیں خونے حسینی کی کرامت ہے یہ حسین کے خون کی کرامت ذرا زور سے بولا یا حسین خونے حسین کی کرامت ہے تیری بیٹی کی آنکھ بھی روشن ہو گئی ہاتھ بھی روشن ہو گئے مجھے کہنے کو کنزل قرائب کے حوالے سے خونے حسین میں اگر آنکھوں میں روشنی دینے کی طاقت ہے جب حسین کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا آمینہ کے لال کا سبحان اللہ بہت خوب ہے ہی ماشاءاللہ بیدار ہے نا سبحان اللہ تقریر میری نہیں شہزادے کی سننی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا ذرا زور سے مول دو سبحان اللہ ہاں ہماری تقریر تو گیارہ دن سے سنن کئی دن سے آج کون دن ہوئے بارہ ہوا کی کہنا آج شہزادے کو سننا جہاں سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ذرا اس پر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ شیر سنت کا فیضان ہے ورنہ پڑھے تو بہت ہاں کیا بولے آپ اب ذرا وہ ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا ہے اس ٹاپک پہ اور زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ آج حضرت ہی بولنے انشاءاللہ جو میں نے آئیت تلاوت کی بس اتنا آپ نے سن لیا آئیت تلاوت کی سبحان اللہ وہ دن جس دن کچھ چہرے چمک دار ہوں گے روشن ہوں گے سفید ہوں گے وقت اس ود و جو اور کچھ چہرے قرآن فرماتا ہے وہ وجوہیں یومائزن ناظرہ وہ وجوہیں یومائزن با سرہ کچھ چہرے بیرانک ہوں گے اور کچھ چہروں سے نور ٹپتا ہوگا سبحان اللہ وہ کونسا دن ہوگا قیامت کا دن قیامت کا دن اچھا قرآن کہہ رہا یومت تب یز و وجوہ اس دن کچھ چہرے تب یز و صفے چپتا روشن ہوں گے اگرچہ وہ دنیا میں کتنا ہی کالا رہا ہو کتنا ہی کالا رہا ہو لیکن اس دن چہرے روشن ہوں گے و تصوت و وجوہ اور کچھ چہرے کالے ہوں گے اگرچہ دنیا ہم کتنا ہوں جر اجر رہے ہیں کیا بولے آپ دنیا میں کتنے ہی سفید رہے ہوں کالے ہو جائیں گے اچھا چہرے کالے کیوں ہوں گے اور چہرے سفید کیوں ہوں گے اس کو بھی آپ جانئے ہیں محققین یہ کہتے ہیں کہ چہرے کالے جانتے ہو کس کے ہوں گے یہ میں نہیں کہتا اہلِ حدیث اہلِ حدیث بڑھ 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 کیے رہتا ہے اس سے پوچھو کہیں اہلِ حدیث ملتا ہے میں تجھے بتاؤ تفسیرِ خازن تفسیرِ قُرْتُبی تفسیرِ دُرِ مَنصور تفسیرِ ابنِ عصیر یہ تمام تفسیروں کے مصنفین نے عبداللہ ابنِ مبارک کے حوالے سے لکھا کہ چہرہ کس کا تعلہ ہوگا اور چہرہ کس کا دورہ ہوگا عبداللہ ابنِ مبارک کا قول نکل کیا ہے تمام مفسرین نے وہ کہتے ہیں تب یزو وجوہ اہلِ سننہ وَتَصَوَتُو وجوہ حلی البیدہ مائدانِ قیامت میں اہلِ سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے اوپنانیوں کے سہرے کالے ہوں گے سبحانہ نارِ تقبیل نارِ رسالت عظمتِ اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت شہزادِ معصومِ ملت مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ نارِ تقبیل اب میری بات سنو مفسر نے یہ نہیں لے تب یزو وجوہ اہلِ حدیث اہلِ حدیث کے چہرے چمکدار ہوں گے لکھا تب یزو وجوہ اہلِ سنن والجماعہ اہلِ سنت و جماعت کے چہرے چمکدار ہوں گے اور کالے جو ہوں گے وہ اہلِ دلالت کے ہوں گے گمراہوں کے ہوں گے اور اہلِ دلالت گمراہوں کے ہوں گے یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کی چھپے چھپے بولو وہاہبیوں کے چہرے کالے ہوں گے دلالت کے چہرے کالے ہوں گے اور اہلِ سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے سبحان اللہ اچھا وجہ کیا ہے وہ علماء بیان فرماتے ہیں وہاہبی دیوبنبی رافضی قادیانی تبلچی دنیا میں کتنا ہی سفید کیوں نہ ہو مگر میدانِ قیامت میں اس کے کفر کی سیاہی جو دل میں ہے چہرے پہ آ جائے گی اور چہرہ کالا ہو جائے گا چہرے پہ جو کالک ہوگی وہ کفر کی سیاہی ہوگی اور اہلِ سنت کے چہرے پہ کتنا ہی کالا دنیا میں ہو میدانِ قیامت میں ایمان کا نور چہرے پہ آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور آنکھوں میں ہوگی تو چہرے پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں ہوگی تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سمجھ عطا فرمائے آمین اچھا ایک بات اور جان لو اتنی تحقیق اچھا خالی اتنے نہیں کچھ حوالے جاتی یاد آ رہے ہیں یہ دیکھو آہ کیا نام ہے محدیس ابو لیس سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کونسی کتاب ابو لیس سمرقندی محدیس وہ لکھتے ہیں یہ جو بہتر فرکے والی حدیث نہیں ہے آپ پڑھتے ہو تفترق امتی اللہ سلاسی و سبعینا ملہ میری امت میری امت تیہتر فرکوں میں بڑھ جائے گی سب جہنمی ہوگے ایک فرکہ ناجی ہوگا جنتی ہوگا تو آگے آپ پڑھتے ہو قالو ما ہے آیا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنتی فرکہ کون سا ہوگا تو روایتوں میں آیا جو آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ نبی نے جواب دیا قالا ما آنا علیہ و آسحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ جنتی فرکہ ہے تو دیکھو یہ ٹکڑا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ فرکہ جنتی ہے دیوبندی کہتا ہے اس پر میں ہوں جو جس پر نبی بتائے ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں وہ آپی کہتا ہے اس طریقے پہ ہم ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں سنی کہتا ہے اس طریقے پہ ہم ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم تمہیں صاف ہی کر دیتے ہیں کی کون اس طریقے پر ہے یہ دیکھ محدیس اب اللہ سبرکندی لکھتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے کہ آلہ ہم اہل سنت والجماع نبی نے صاحب بتا دیا وہ اہل سنت والجماع سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شان اہل بیت عظمت اہل بیت سبحان اللہ اور بتاؤ اور ہم سکھائیں کی تحقیق ہوتا کیا ہے یہ جاؤ یہاں شیر رضا کے غلاموں کے پاس آؤ الحاکم للمستدرک مستدرک حاکم کی وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد ابو حریرہ کے حوالے سے حاضر حدیث الصحیح سبحان اللہ علا شرط مسلم یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے آؤ اگر گاڑے میں جائیں گے تو آپ کو دکت پڑے گی یہ تو سمجھیں گے مگر آپ کو پریشانی پڑے گی اس لئے زیادہ گاڑے میں نہ جا کر کے دو بات اور سننیجی یہ بات ختم کر دیتے ہیں قرآن میں آیا جو میں نے ٹکڑا تلاوت کیا اللہ فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے مسلمان اور مجرم کو ایک جیسا کر دیں گے نہیں اب بھی نہیں سمجھو گے گویا قرآن بتانا چاہتا ہے اپنا اپنا ہے غیر غیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن مسلمان ایک کیسے ہو سکتا ہے مومن اپنا ہے اور مجرم مومن و مجرم مسلمان و مجرم ایک کیسے ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ میرا ہے اور مجرم جو ہے نافرمان پاغی غدار کافر وہ غیر ہے تو غیر غیر ہے اپنا اپنا ہے دونوں ایک نہیں ہے یومہ نحشر المتقین عیل الرحمن وفادہ میدان قیامت میں جو مومن متقی ہوں گے وہ مہمان بنا کے رب کے حضور جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مہمان بنا کے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں مہمان بن کے جائے گا نہیں یہ نہیں ہشر تو ہشر کبرے سے یا تلا ڈنڈا کبھر ہی سے کسی دیوانے نے کہا جو شہدہ نبی ہے ہشر میں بے روکے جائیں گے اور جو گستاخ نبی ہے کبر ہی سے ٹھوکے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا ہمارا پھر ایک آخری بات آلہ حضرت ہوں گے ہم ان کے غلام ہوں گے شہر سنت ہوں گے ہم ان کے غلام ہوں گے شہر سنت جنت میں جا رہے ہوں گے آلہ حضرت جنت میں جا رہے ہوں گے ہم غلام بھی پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے وہی اشرف علی تھانوی یوکر کل چلو کھڑا ہوئی تو یہ بولیں گے ہرے ہماری طرف درہ دیکھ لو ہمارے لئے بھی کچھ چھوڑا سا قرآن فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرون نکتبس من نورکم قیل ارجی وراء قرآن فرماتا ہے سبحان اللہ منافقین کہیں گے ایمان والوں سے تھوڑا سا میری طرف دیکھ لو تاکہ تمہارے نور کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے اور کیسے قرآن فرماتا ہے یوم تر المومنین والمومنات یسا نور بینائی تھی وراء ایمان وہ دن ایسا ہوگا جس دن تم مومنوں کو دیکھو گے نور ان کا ان کے آگے پیچھے چلے گا دائیں پہے چلے گا سبحان اللہ یہ میری بات نہیں قرآن بولنا ہے میں اپنے گھر سے بولو تو سبان کٹ دو میرے باپ کی آواز نہیں قرآن کی آواز ہے اللہ کی آواز ہے اللہ فرماتا ہے مومن حشر میں چلیں گے تو نور دائیں دائیں آگے پیچھے چلے گا یہی نور جب منافقین دیکھیں گے کافرین دیکھیں گے وہی عشق علی تھانبی بھی ہوگا وہی رشید گنگو ہی بھی ہوگا جب یہ دیکھیں گے ہشکو تمہیں گے ہوگا ہمیں بھی مل جائے نکتو اسم نور آگوں کچھ حصہ نور کا مجھے بھی مل جائے تو کہا جائے گا تھیلہ ارجہو ارجہو اللہ مانے گے قیامت میں اگر نعرے تکبیل نعرے رسالت علماء اہل سنت شہزادہ معصوم ملت مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ مولانا حامل رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت مسلک علی حضرت نعرے تکبیل نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ سمجھ ہتا فرمائے نبی کی محبت میں جلائے مضمون تو بہت ہے ذہن کے اندر اور لیکن آج نہیں بس اتنا سمجھ لو یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ انہی کی قدموں کا صدقہ ہے اور دروازے کا صدقہ ہے آج ان کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں بس اتنا ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دعا کرو ہم کو بھی ٹھیک رکھے تاکہ پھر ملیں گے آج ہمارا شہدادہ بس آج کو